اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں توفیر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں توفیر عباسی یوڈیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مری کا ویدر کیسا ہے ماروڈ کی صورت حال کیا ہے وہاں پہ کتنا زیادہ رش ہو رہا ہے اور یہ کہ مری میں برف باری کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور برف باری میں کیا انتظامات ہوتے ہیں یہاں پہ گاؤں کے لوگوں کے وہ آپ کو دکھائیں گے ویلیج لائف میں کیسا ہوتا ہے اور کیسی تیاری چل رہی ہے لوگوں کی برف باری میں جو ہے اس سے پہلے سب کچھ تیار کر لیا جاتا ہے تو ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھئے چینل پہ فرس سبسکرائب کیجئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو یہ ہے جی ماروڈ میں ماروڈ پہ پہنچ چکا ہوں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ میں اپنی آواز میں آپ کو نات کے کچھ اشعار پیش کروں گا کیونکہ بہت سے لوگ مجھے اپنے ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو شیئر کریں تو آپ ویڈیوز کو دیکھتے جائیے اور ساتھ ساتھ میں انجوائی کیجئے ان خوبصورت اشعار کو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے وہ سہنے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے تو یہ تھے کچھ ہماری آواز آپ نے سننی ہوگی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آواز اس آواز کے بارے میں ضرور بھی ہمیں بتائیے کمنٹ سیشن میں اور ہماری حوصلہ افضائی کیجئے KFC کا بائیک آٹ بلکل چل رہا ہے جی مری میں اور یہاں پہ میں آپ کو لے کے اس لئے آئے ہوں کہ یہاں پہ میں اپنی کلہاری اور جو سردیوں کی تیاری ہے اس کے لئے یہاں پہ آئے ہوں اس کو یہاں پہ تیز کروا دیا ہے میں نے اور اس کو اب لے کے جائیں گے اور اس کو یہاں پہ بھی آپ ساتھ ساتھ میں دیکھیں کیسا پروسس ہے کیسے کلہاریاں وغیرہ یہاں پہ پڑی ہیں اور ان سب کو یہ کیسے صحیح کرتے ہیں اس کو آگ میں ڈال کے پھر لوہے کو پگلا کے اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے زور سے اس کے اوپر مارا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا پگل کے تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو صحیح کر کے تیز کر کے واپس جو ہے وہ استعمال میں لائے جاتا ہے یہ دیکھیں کو دالے وغیرہ یہاں پہ یہ ساری یہاں پہ پڑی ہیں اور کیسے اس کو وہ کاری کر سیدھا کر رہے ہیں اور میں نے ان کو ان کی پرمیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے وہ رہتے کہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو کیسے سیدھا کیا جا رہا ہے اگر آپ نے اس طرح پہلے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنا زبدست اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اور کیسے وہ اس کو جو ہے وہ ایک لوہے کو پرانے لوہے کو بٹی میں ڈال کے اس کو پھر سے سیدھا کر رہا ہے ویڈر پہلے آپ نے دیکھا سٹارٹ میں اور ابھی دیکھیں بدلتی ہوئی صورتحال کہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بارش ابھی سٹارٹ ہو جائے گی اور مری کے ویڈر کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا تو جی یہ کلہاڑی ہے میرے گھر میں پہنچ چکے ہیں میں اس کو لے آیا ہوں اور اس کو آپ ہینڈل پہ لگا کے دستے پہ لگا کے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاؤں گا یہ ہے جی اس میں ہم لگائیں گے اس کے ساتھ اور آگے دیکھیں جی یہ ہے دستہ اس کو ایسے نیچے کریں گے پورا اینڈ تک چلی جاتی ہے تھوڑا سا اس کو ماریں گے تو تھوڑا پریس ہو جائے گی اس کے ساتھ تاکہ یہ نکلے نہ جب آپ چرائی وغیرہ کرتے ہیں یا لکڑیاں کارتے ہیں تو تاکہ یہاں سے نکلے نہ یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ بلکل پریس ہوگی ہے اس کے ساتھ اور پھر یہاں سے نکلے گی نہیں اور آگے ہم آپ کو دکھائیں گے جی اس کو کیسے اس کی چرائی وغیرہ کیسے کرتے ہیں کلہاڑی دیکھیں ماشاءاللہ صحیح سے زبدس ہوگی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ اس کو پتھر کے اوپر ماریں تاکہ وہ تھوڑا سا اور جو وہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا اگر آپ ڈریکٹلی ماریں گے تو کسی بھی لکڑی کے اوپر تو وہ ٹوٹ سکتی جائے کیونکہ ابھی لوہا کچھا ہے اتنا منضبوط نہیں ہوا تو یہ دیکھیں جی ہم نے کٹائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے لکڑیوں کے تاکہ چولے کے سائز کے ہو جائیں اور پھر اس کو کٹیں گے دیکھیں ایک ہی دفعہ میں کٹ رہی ہے بہت تیز ہوگی ہے کلہاڑی اور خطرہ بھی ہے کہ پاؤں میں لگ جائے گی تو پاؤں آپ کا کٹ سکتا ہے اب اس کلہاڑی کو ہم نے تیز کر لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ والا ہینڈل جو اس کو آپ دستا کہتے ہیں یا ہینڈل کہتے ہیں یہ لگا کے پوری تیار ہو چکی ہے اور بہت تیز ہے کہیں پاؤں پہ نہ لگ جائے اس لیے میں بہت اعتیاد سے اس کو اب یہاں پہ اس کی چرائی کروں گا اس کو جو اس طرح کر کے تقریباً ساری چھوٹی چھوٹی لٹی ہم کٹیں گے اور پھر اس کو جلائیں گے اور یہ ساری جو آگے لکھی ہے اسی طرح کر کے یہ ساری مجھے کٹنی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ